جو ہے وپریت ہے لینسلائٹ ہو رہی ہے برسات ہو رہی ہے جسے کافی زیادہ پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں لیکن اس بیچ پرشاشن اپنا کام مشتہدی سے کر رہا ہے اور اس کے باوجود یہاں پر پریشانیاں جو ہیں وہ پہاڑ کے لوگوں کی کم ہونے کا نام نہیں دے رہی ہے ایک ریپورٹ دیکھئے اترہ گھڑ میں پہاڑ سے لے کر مردان تک بارش کا سلسلہ جاری ہے بھاری بارش کے چلتے ندیا اوپان پر ہے بارش کے کارل علکنندہ ندی کا جل اسطر بڑھنے کے کارل شری نگڑ ڈیم سے تین ہزار کیوں سے کترک پالی چھوڑا گیا ہے جس کے چلتے عبدہ پرابندہ مویبھا کی طرف سے سوشنا بھی جاری کی گئے گنگا اور علکنندہ ندی خطرے کے نشان پر چل رہی ہے وہیں بوسکلن کے چلتے دہرادون بھردوپریاغ اور اکترکاشی سمیت پردیش میں کئی جگہ مکان بھی دوہست ہوئے ہیں ادھر پردیش میں اب بھی 275 سڑکے بند ہیں سڑکے کھولنے کے لیے 232 جیسی بھی مشینیں لگائی گئی موسم ویبھاگ نے حالاکہ کل سے پردیش میں بارش کا دور ہلکہ ہونے کی امید جتائی ہے مگر 212 جولائی کو پردیش میں ایک بار پھر بھاری بارش کہہر برپائی اترہ کھنڈ میں لگتار بارش کا سلسلہ چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کس طرح سے موسم کا مزاز رہے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں موسم ندیشک بکرم سنگھ ہے سر کس طرح کی ابھی فورکاست ہے بلکل دیکھیں آج کے لیے گرٹھارہ کے لیے بات کریں تو ایکٹیویٹی اچھی ملی رہی ہے سبہ بھی ایکٹیویٹی تھی اور آج دن بھر بھی چلنے والا ہے کئی شام رات میں جا کر بات کریں تو کم ہوگی پوڑی زلے میں دیر راست سے بارش ہو رہی ہے جس سے کئی علاقوں میں سمپرک مارک شتی گرست ہو گئے تو کئی جگہ پیجل آپورٹی باد ہی چل رہی ہے ایسے میں زلہ پرشواصن لگتار ویوستائیں درست کرنے میں جھٹا ہے مکہ راجمارگو پر جگہ جگہ جیسی بھی تارات کی گئی ہے کابرنیٹ منترے دھن سنگ راوت نے آبدہ کو لے کر بیٹھا کی منترے دھن سنگ راوت نے ادھکاریوں کو ضروری دشا نردیش دی اور کہا کہ تین کروڑ روپے شرینگر ویدھان سبھا کے لیے جاری کر لیے گئے ہیں دیکھا آج سنگر اور خرسو بلوک میں جتنے بھی ہمارے اسکولے ہیں یا ہسپیٹل ہیں یا راستے ہیں یا روڑے ہیں ایک تو یہ نردے لیا گیا کہ چار جسی بھی لگائے جائیں گے بھاری بارش کے چلتے اترکاشی بھٹواری بلوک کے انترگرد مستاری گاؤں کے حالات کافی مشکل بھرے نظر آ رہے ہیں مستاری گاؤں کی زمین میں لگتار بھودسام ہو رہا ہے جس کے قرار گاؤں کے کئی مکانوں میں بڑی بڑی درارے پڑی ہوئی ہیں لوگوں کو اس سے کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یور ارپورٹ سی میڈیا مہی دھرم نگری ردوار میں بھی لگتار بارش کو کہہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں جو گنگا ہے وہ بھی جو اس کا توفان ہے وہ بھی اپنے چارم پر ہے لیکن حالکہ یہ جو نشان ہے خبرے کا وہ نیچے ضرور ہے لیکن پھر بھی پریشانیوں نے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو الٹ رہنے کے نردیش دیئے ہیں وہاں کا کیا کچھ استیتی ہے جازہ علیہ ہمارے سمبات آتا ہے رامنوج ہمارے ساتھ سیدھی جو چکے اس قبر پر رامنوج فلال کیا کچھ تازہ استیتیاں ہیں وہاں پر دہرادون میں فلال بارش کا سلسلہ تھم ضرور گیا ہے لیکن آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور موسم دیبھاگ کا جو پوربانمان ہے آج کچھ راہت مل سکتی ہے یعنی بارش ہلکی ہو سکتی ہے لیکن بارش پوری طرح سے سماپت ہوگی اس طرح کا پوربانمان نہیں ہے اوبرال پردیش کی جو اسطحیتی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ آج پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے لیکن پردیش کی موچائی والے جو جلے ہیں جس میں اترکاشی، اردپریاغ اور چمولی جیسے گھڑوال منڈل کے اور کماؤ منڈل میں پیتھاوڑا گڑ، آلموڑا اور باگیسو جیسے علاقوں میں کچھ استانوں پر بھاری بھی بارش ہو سکتی ہے اور جبکہ موسم بھی بھاگ کر جو فورکاسٹ ہے پوربانمان ہے وہ کل اور پرسوں کل سے ایک بار پھر موسم جو ہے اس میں تیجی آ سکتی ہے اور دو سے تین دینوں میں ایک بار پھر سے اپردیش کے زیادہ تر علاقوں میں بھاری بارش کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے تو اس طرح کی سیچویشن بنی ہے اور پردیش سرکار کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ جو سڑکیں ابھی تک بادیت ہوئی ہیں ان کو جلد سے جلد کھولا جائے ساتھ میں چار دھام یاترہ میں آنے والے شردھالووں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ موسم کے اپ ڈیٹ کو دیکھ کر ہی یاترہ کریں اسی طرح سے کدارنات دھام سے لے کر کے رجو پریاد تک کئی ستھانوں پر جو سڑک بادیت ہوئی ہے اسے بھی کھولنے کا کام چل رہا ہے پردیش کے گرامیر شیطروں میں سڑکوں کے بادیت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ جیسے موسم ساپ ہوگا اور اسی کے مطابق آگے سڑکوں کے کھولنے کا کام کیا جائے گا تو اس طرح کے حالات ہیں میدانی شیطروں میں خاص طور سے بہرادون ہریدوار اور روڑھم سینگر میں سب سے دہ جو پربابی شیطر ہے وہ ہریدوار کا لکھسر شیطر ہے جس پر سرکار جو ہے وہ فوکس کر رہی ہیں جی بلکل اور اب آگے بڑھتے ہیں انگلی خبر کی اور دیر آئے دورستہ آئی بلکل ستیق بیٹھتی ہے ایسا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آبدہ کی جو پرستتیاں بنی ہوئی ہیں اس میں ستبال مہاراج کئی نظر نہیں آ رہے تھے جس کو لے کر کانگرس نے بھی تنج کسا تھا یہاں پر کہ ستبال مہاراج جو ہے وہ کئی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اب انہوں نے آبدگر شیطروں کا دورہ کیا ہے وہاں پر نیرکشن کیا ہے اور یہ دیکھا آئے کہ پرستتیاں فیلحال کیسی ہیں اور اس کو لے کر جانکاریاں جھٹانی شروع کر دی ہیں یہ آپ کو بتا دے فیلحالہ ستبال مہاراج کی اگر بات کی جائے تو بھیمگوڑا بیراج کا دس تنبر گیٹ ٹوٹنے کے بعد منطری یہاں پر پہنچے ہیں بھیمگوڑا بیراج کے نیرکشن کیا دیکاریوں کو نردیش بھی دیئے اور اس کا سمادھان کرنے کے لئے کہا کیا ہے یا شپس کیا گیا ہے کہ گیٹ کی سبھی گتیویدیاں ٹھیک ہیں ستبال مہاراج نے کہا یو پی کے سچائے منطری کو لیٹر لکھ کر نیبیدن کیا جائے گا جل سے جلد اس کا سمادھان کیا جائے گا ہم لوگ پریاس کریں گے مکہ منطری جی کو میں افغاد کراؤں گا اور اس کے لئے کوئی نیتی ہم لوگ بنائیں گے اور اس کے لئے کوئی نرد کریں گے جنپت کی ستیتی یہ ہے کہ یو کے تھرٹین توڑ دیا لوگوں نے جس سے کافی زیادہ لکسر میں پانی آ گیا ہے پانی ریسیٹ کر رہا ہے دھیرے دھیرے ورشا بھی کم ہو گئی ہے اور دھیرے دھیرے پانی کم ہو جائے گا